میرٹ کی بیٹی آروشی کو راشت پتی بھور میں راشتری بال شکتے پورسکار سے نواز آ گیا اور اسی کو لے کر کے بارے سہیوگی فرا خان نے آروشی اور ان کے ماتا پتا سے خاص بات کی انسان کے حوصلے بلند ہوں تو وہ ناممکن کو ممکن بھی بنا سکتا ہے ایسے کافی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حوصلوں کے ذریعے سماج میں ایک مثال بن جاتے ہیں اور ایسے ہی مثال میرٹ کی چودہ سال کی بیٹی آروشی ہے آج آروشی کو نوازہ گیا ہے بال شکتی پورسکار سے تو آج ہم آروشی کے ماتا پتا سے بھی جانیں گے اور آروشی سے بھی جانیں گے کہ ان کا سفر کیسے رہا تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایسے سماج میں جہاں بیٹی کو بوجھ مانا جاتا ہے مقبادر ہونے کے بعد بھی اتنا کچھ ہونا سممان ملا پہلے تو سممان کیسے لگا آپ کو بہت گرب محسوس ہو رہا ہے اور کافی اچھا بھی محسوس ہو رہا ہے باقی اور جو بیٹی کو بوز مانتے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک بار آروشی کی طرف کے لیے کرایا تھا ہم نے اسے بیڈمنٹ لیکن دیرے دیرے اس کا اس میں انٹرسٹ بنتا گیا اور یہ مشین کے باوجود بھی سن کر سب باتوں کا رسپونس کرتی تھی اور بہت اچھے سے سیکھنے لگی اور اس نے سیکھنے کے ایک سال بعد ہی ٹین یارس میں ہی اس نے پہلا اپنا نیشنل لیول پر ایک میڈل لے لیا تھا اس نے تو اس کے بعد ہمیں پتا لگا کہ اس کی روچی بیڈمنٹن میں آ گئی ہے ہمارے ساتھ آروشی بھی ہے آروشی آج آپ کو اتنا اچھا سممان ملا آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آج مجھے آج پتی جی نے مجھے آورٹی ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ نے اتنا اچھا کیا 20 میڈلز ملے ہیں آپ کو آگے آپ کے کیا پلاننگ ہے آگے کیا کرنا چاہتے ہو میں اورمپک میں اپنے ٹیش کے لیے میڈل چیتنا چاہتی ہوں ہم نے محنت کرنی چاہیے محنت کرنے سے چولتا چلور ملتی ہے تو آپ نے دیکھا یہاں ہم نے آروشی کے ماتا پتا سے بھی بات کیا اور آروشی سے بھی جانا آروشی کا صاف کہنا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے ہمیں سفلتا ملتی ہے کیامرہ پسن کیسر کے ساتھ میں فرخان آنائن ٹی ویڈ ڈیلی